قسم سکام سمگلروں کے خلاف متحرک انٹی کرپشن آرگنائزیشن کی جی ٹی روڈ پر کاروائی پشاور سے لاہور لائے جانے والا کنٹینر قبضے میں لے لیا کنٹینر میں کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی سامان پایا گیا جن میں کپڑا، بالوں کا سپری، الیکٹرونکس اور آٹو سامان شامل ہے انسپیکٹر ازخر کا کہنا ہے کہ سامان جالی دستویزات پر لاہور لائے جا رہا تھا سامان سبت کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا پشاور سے کلیر ہویا ہے انہوں نے یہ مطلب فیک ڈاکومنٹس کے اگیسٹ اور اس میں الیکٹرونکس کا آٹو پارٹس اور دوسرا ایسا سمان ہے جسے جی ڈی میچ نہیں کر رہے اور یہ تین چار دن سے تھارولی بڑی کرٹیکلی اس کی اگزامینیشن کی ہے کوئی بھی چیز ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی جو فیک جی ڈیاں انہوں نے پیش کی ہیں کاروائی میں انسپیکٹر اسخر، شاہد عباس، حافظ مبشر، انتخاب آلم، ملک اشفاق احمد، خالد جاوید اور دیگر ملازمین نے حصہ لیا کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ راہیل سید لاہور نیوز